بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے دی فوریسٹیشن اور اوور ہنٹنگ دی فوریسٹیشن اور اوور ہنٹنگ بچے ہم نے یہ دی فوریسٹیشن اور اوور ہنٹنگ کا نام کل بھی پڑھا تھا پریویس لیکچر میں وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دوز وردہ کازیز آف ایکسٹنگشن آف دا سی پیشی کہ جو ہمارے پاس سی پیشیز ناپید ہوئی ہیں ان کی وجوہات کیا تھیں ان میں یہ دو ریزنز وہاں پہ موجود تھیں دی فوریسٹیشن اور دوسرا اوور ہنٹنگ بچے ہم نے پڑھا ہوئے کہ جو سائنس کی ترمنالوجیز ہوتی ہیں وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہیں وہ خود ہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ میرے اندر کیا چھپا ہوئے مثال کے طور پر اس کو دیکھو ذرا بیٹے سائنس میں بائیلوجی میں فیزکس کمیسٹی میں جب بھی کسی ورڈ سے پہلے ڈی آجائے گا نا خالی ڈی نہیں ڈی ای اس کا مطلب کوئی چیز نکال رہے ہیں ہم کوئی چیز ڈی فوریسٹیشن ڈی کا مطلب ریموول فوریسٹ کا مطلب فوریسٹ اور آپ نے پڑھا ہوئے ٹی آئی او این کسی بھی پروسٹ کسی بھی ورڈ کے آخر میں آجائے تو وہ کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کسی پروسس کو کسی بھی ایک ایسا عمل ہے جس میں ڈی فوریسٹ کا مطلب ہم نے جنگلوں کو کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے ڈی فوریسٹیشن مینز ریموول آف دا فوریسٹ ایک ایسا پروسس جس میں ہم فوریسٹ کو کیا کر دیں ریموو کر دیں اس کائنات سے ختم کر دیں جنگل کہتے ہیں جہاں بہت سارے کیا ہوں ٹریز ہوں ٹھیک ہے کونٹینیوز ٹریز یہ نہیں ہے ایک درخت دیدہ رہا ہے اور ایک اوہ چھے میل کے فاصلے پر ہے کونٹینیوز ٹریز ایٹا واسٹ ایریا مسلسل درخت اور بہت بڑے پیمانے پر ہوں ان کو ہم کہتے ہیں this is called فوریسٹ اس کو کہتے ہیں فوریسٹ اگر اس فوریسٹ کو ختم کریں ٹھیک ہے کٹنگ ڈاؤن آف دا فوریسٹ definition کیا بنے گی اس کی کٹنگ ڈاؤن آف فوریسٹ کس کو ختم کر رہے ہیں ہم فوریسٹ کو ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے کٹنگ ڈاؤن آف فوریسٹ اب فوریسٹ کو آپ نے کٹ دیا کس لیے فور دا کنورین فور دا کنورین کہتے ہیں بیٹے کنورٹ کرنے کو فور دا کنورین کسی جیز کی کنورین آف فوریسٹ لینڈ آف فوریسٹ لینڈ ایسی جگہ جہاں پر پہلے کیا تھا جنگل تھا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کنورٹ کرنا ہے فوریسٹ لینڈ ٹو نون فوریسٹ لینڈ فوریسٹ لینڈ کو کس میں کنورٹ کر دی آپ نے نون فوریسٹ لینڈ اس کا کہلڈ دی فوریسٹیشن اس کا کہلڈ کٹنگ ڈاؤن آف دا ٹریز آر دا فوریسٹ آپ نے درختوں کو جنگل کو کٹ دیا کس مقصد کے لیے فور دا کنوریون آف فوریسٹ لینڈ وہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے جہاں پہلے جنگل تھا اس کو کنورٹ کر دی آپ نے نون فوریسٹ لینڈ میں اب وہاں پہ جنگل موجود اسی عمل کا نام تو کیا ہے دی فوریسٹیشن کبھی کبھار دی فوریسٹیشن بہت سلو ہو رہی ہوتی ہے کبھی کبھار دی فوریسٹیشن وقت جہاں ساتھ آپ کو اتنی فیل نہیں ہو رہی تھی کبھی کبھار تو آپ دیکھتے ہو کہ اتنا بڑا جنب علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے کوئی نئی ہاؤسنگ سوسائیٹی کوئی کلونی سٹارٹ کر رہی ہے تو اگلے دن آ کے دیکھتے درخت شرخت سب ختم اپنے علاقے میں بھی یہاں پہ ٹاؤن جو بنیا ہے یہ جہاں کے والا روڈ کے اوپر اس کے اوپر ہم نے دیکھا پہلے کتنے باغ ہوتے تھے اب وہاں پہ وہ سو اور ایک سارے جو انہوں نے کیا کر دیے ختم کر دیے اب یہ دی فوریسٹیشن ہوتی کس وجہ سے ہے یہ ہماری سرگرمیوں کی وجہ سے ہماری سرگرمیوں کی وجہ سے ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیوٹیز ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے کیا ہوتی ہے دی فوریسٹیشن اس کا مطلب ہماری سرگرمیوں کی وجہ سے ہیں تو یہ ہمارے یہ کیا ہوں گے کازیز آف ڈی فوریسٹیشن یہ کیا ہوجائیں گی کازیز آف ڈی فوریسٹیشن کے ڈی فوریسٹیشن کے کازیز کیا ہوں گے ڈی فوریسٹیشن کے کازیز کیا ہوں گے ٹھیک ہے کیوں کرتے ہیں ہم دی فوریسٹریشن بیٹے اس کے تین بڑے جو ہے وہ مین تین وجوہات ہیں نمبر ون آپ جو ہے کیا لینا چاہتے ہو ووڈ لینا چاہتے ہو لکڑی لینا چاہتے ہو فار اپٹیننگ ووڈ آپ جو ہے جنگل ختم کر کے وہاں پہ فصلیں کھیت اگانا چاہتے ہو ایگڑی کلچر کرنا چاہتے ہو زراد جو ہے وہاں پہ کرنا چاہتے ہو اب فصلیں اگانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اچھا کس اور کس لیے فور فور اربن ڈیویلپمنٹ یا پھر آپ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہو اربن ڈیویلپمنٹ شہر بنانا چاہتے ہو کلونی بنانا چاہتے ہو رہنے کے لیے جگہ لینا چاہتے ہو تو ان تین مقاصد کے لیے یہ تین مین وجوہات ہیں کس لیے فور اپٹیننگ وڈ فور اگری کلچر فور اربن ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے یہ تین کام ایسے ہیں جن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں دی فور ایسٹیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دی فور ایسٹیشن مین لی اس ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیویٹیز کس وجہ سے ہوتی ہے اچھا کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی کبھی کبھار تو ہمارے پاس سلو ڈی فور ایسٹیشن ہوتی ہے درختوں کا کٹنا اتنا سلو ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں ہمیں فیل نہیں ہو رہا تھا لیکن کبھی کبھی تو کٹاسٹروفک کٹنگ ڈاؤن ہوتی ہے مطلب بہت تیزی کے ساتھ جنگلوں کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے یہ بات سمجھائیے یہ تو تھے ہمارے پاس کازز اب اگلی بات جو ہے وہ ہیں ہمارے پاس ایفیکٹس آف ڈی فور ایسٹیشن کیا ہیں ایفیکٹس آف ڈی فور ایسٹیشن کہ ڈی فور ایسٹیشن کے ہمارے پاس اثرات کیا ہیں اگر آپ جنگل ختم کرتے ہو تو آپ کو فائدہ ہے یا نقصان ہے وہ نقصان کیا ہوگا کس کی صورتحال کے اندر ہوگا اپنے کی پوائنٹس بنانے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم کلائی میٹ کی بات کر لیتے ہیں چلیں کلائی میٹ چینج آپ کو پتا ہے جس علاقے میں درخت زیادہ ہوتے ہیں ایفیپوریشن وغیرہ زیادہ ہوتی ہے جرانسپاریشن زیادہ ہوتی ہے کلاوڈ فورمیشن زیادہ ہوتی ہے بادل بنتے ہیں جب بادل بنتے ہیں تو بارشیں آتی ہیں بارشیں آتی ہیں تو موسم فضاء بھی صاف موسم بھی تھنڈا ٹھیک ہے کیونکہ بارشیں آتی ہیں تو پھر کیا آتا ہے پانی آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب بیٹھے ایفیکٹس آف ڈی فورسٹیشن میں ہمارے پاس پہلا جو ڈراؤ بیک آئے گا وہ ہماری کلائی میٹ پہ ہی آنے کلائی میٹ چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے کیسے کلائی میٹ چینج ہو جائے گی کہ ہمارے پاس کلاوڈ فورمیشن کیا ہے وہ کیا ہو جائے گی کلاوڈ فورمیشن ریڈیوس ہو جائے گی کلاوڈ فورمیشن ریڈیوس ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جب کلاوڈ فورمیشن کم تو رین فال بھی بارشیں آنا بھی کیا ہو جائیں گی کم بارشیں نہیں آئیں گی تو موسم خوشگوار نہیں ہوگا اچھا اسی طرح بیٹھے جو جنگل ہوتے ہیں یہ آندھیوں کو روکتے ہیں کس کو روکتے ہیں آندھیوں کو جو بہت زیادہ آپ نے وہ ٹورنیڈو وغیرہ پڑے ہوں گے آپ نے سائیکلونز انٹی سائیکلونز پڑے میں جب سمندری توفان وغیرہ جو آتے ہیں یا پھر یہ آندھی وغیرہ آتی ہے پاکستان کی لینگویج میں ریجنل لینگویج میں اس کو آندھی کہتے ہیں سائیکلونز یا انٹی سائیکلونز اس میں ہوتا کہ اگر درمیان میں جنگل آئے تو ائر جو ہے اس کو کراس کرتے ہیں اس کا پریشر ریڈیوس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور آپ نے پڑھا ہوئے کہ جب جنگل ہوتے ہیں اب کوئی بھی درخت ہے اس کی روٹس جو ہے نا بیٹے سوائل کو جکڑ کے رکھتی ہیں مٹی کو جکڑ کے رکھتی ہیں مٹی کو ڈسپلیس نہیں ہونے دیتی ہیں اگر ایک ایسی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں کے کنارے جب سڑک تھوڑی سی اونچی بنائی جائے جب بارش آتی ہے تو وہ پانی کے ذریعے جو سائیڈ پہ مٹی ہوتی ہے وہ مٹی کو بہا کے ساتھ کھیتوں میں لے جاتے ہیں وہ جنگل نشان جگہیں بن جاتی ہیں پانی کی وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھڑا بڑھتا چلا جاتا ہے وہ گروو بڑھتا چلا جاتا ہے وہاں سے مٹی نکلتی چلی جاتی ہے اور وہاں کی ساری مٹی آگے کھیت میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ کھڑا پڑ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سائل ایروئین کیا کہتے ہیں زمینی کٹاؤ کیا کہتے ہیں اور سم ٹائم ایسا بھی کہتے ہیں کہ جب درخت نہیں ہوتے تو جو بارشی ہوتی ہیں تو اوپر و اوپر والی جو زرخیز مٹی ہے اس کو بھی بہا کے کہاں لے جاتی ہے وارٹر اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو زمین کی زرخیزی پہ بھی جو ایفیکٹ ہوتا ہے ہم بات کر رہے تھے جب درخت ہوں گے تو وہ کس چیز سے بچائیں گے سائل ایروئین سے بچائیں گے سائل ایروئین زمینی کٹاؤ سے بچائیں گے کیونکہ درختوں کی جڑیں زمین کو جکڑ کے رکھتی ہیں جب درخت ہی نہیں ہو گئے تو وہ مٹی جائے وہ پانی کے ساتھ بہہ جائے گی زمینی کٹاؤ بڑھے گا اب جب زمینی کٹاؤ بڑھے گا تو اس کا مطلب مٹی کس میں شامل ہو کے آگے چلی گئی وارٹر میں اب وہ جو پانی آگے گیا ہے وہ آگے کسی ندی نالے میں جائے گا کسی نہر میں جائے گا کسی ڈیم میں جائے گا کسی دریا میں جائے گا اب وہ پانی صاف گیا ہے یا مٹی والا گیا ہے اب جب وہ اس کو کہتے ہیں سلٹیڈ وارٹر کیا کہتے ہیں وہ گدلہ پانی جس میں مٹی مکس ہو گئی ہے وہ سلٹیڈ وارٹر جب جائے گا ڈیمز میں تو ڈیمز میں وہ مٹی نیچے باٹم میں بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے اب دس پندرہ سال تک تھوڑی تھوڑی مٹی کر کے ڈیم میں بیٹھتی رہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ڈیم میں پھر مٹی آئے گی پانی تو نہیں آئے گا مٹی سے بھر جائے گا وہ تو با سمجھ جائی پیچھے ڈی فارسٹریشن کی وجہ سے سوائل ایروین ہوئی اور ہمارے پاس جو وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی تھی جو کیا تھی وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی کسیز کی تھی وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی کسیز کی تھی ڈیمز کی وہ کیا ہو گئی افیکٹ ہو گئی ٹھیک ہے وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی جو ہے وہ کیا ہو گئی کم ہو گئی اگلی بات سنو بیٹھے اگر نہروں میں پانی کی جگہ مٹی پڑ جائے ٹھیک ہے اور ان کی وارٹر سٹوریج کپیسٹی کم ہو جائے اور آپ اتنی شرح سے ہی پانی بھیجو تو کیا ہوگا ڈیمز ویل اوفر فلو کنالز ویل اوفر فلو ان کے کناروں سے پانی بھر کے جگہ کدھر آنا شروع ہو جائے گا باہر آنا شروع ہو جائے گا ایز ای ریزلٹ اٹ ویل کاز فلڈنگ کیا آ جائے گی فلڈنگ سلاب کا باعث بنیں گے دیکھو ڈی فورسٹیشن کی وجہ سے سوائل ایروین ہوئی ڈیمز ہمارے اٹ گئے ان کے نیچے جو وہ پانی جمع ہو گیا ایز ای ریزلٹ فلڈنگ کلیر اچھا یہ باتیں تو ہوگی ایفیکٹ اچھا اور بھی ایفیکٹس ہو سکتے ہیں بائیو ڈیور سٹی کے اوپر ایفیکٹ ہوگا جب درخت کار دیں گے تو جانداروں کی کیا تباہ ہو جائے گا ہیبیٹیٹ ٹھیک ہے ان کا رہنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی بچاروں کی ایٹس مین ان کا ہیبیٹیٹ تباہ بائیو ڈیور سٹی گئی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح اوپر ہنٹنگ کے ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پڑا ہویا ہے کہ جو بائیو ڈائیور سٹی ہے جو پلانٹس ہیں ہمارے ایکو سسٹم میں بڑا رول پلے کرتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کی کمیسٹری منٹین کرنے میں بڑی ہیلپ کرتے ہیں ہم کون سی گیس انٹیک کرتے ہیں اکسیجن گیس انہیل کرتے ہیں نا اکسیجن گیس کون بنا کے دیتا ہے پلانٹس اگر پلانٹس نہ ہو پلانٹس کو تو ہم کار دیں درختوں کو تو ہم ختم کر دیں تو کیا اکسیجن گیس بنے گی ہم کون سی گیس خارج کرتے ہیں وہ کون استعمال کرتے ہیں پلانٹس استعمال کرتے ہیں تو بیٹے یہ اکسیجن اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کا جو لیول توازن برقرار رکھا ہے وہ بھی کس نے رکھا ہوا ہے پودوں نے بائیو ڈائیور سٹی نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کامیسٹری انوارمنٹ کی آپ کہتے ہو ایک تو ہم کتاب میں کمیسٹری پڑھتے ہیں آپ نے ایک انوارمنٹل کمیسٹری بھی پڑھی تھی ٹھیک ہے ہمارے محول میں گیسز ہیں تو کمیسٹری آف آور انوارمنٹ دسترب ہو جاتی ہے ہمارے بات سمجھ میں آگے بیٹے اچھا اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کچھ کیا ہیں فوریسٹ کے کیا ایڈوانٹجز ہیں انہی سب کو ہم انورٹ کر کے دیکھیں تو وہ ایڈوانٹجز بند سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس فوریسط جو ہیں وہ سورس آف وڈ ہیں سورس آف تمبر اور لمبر تمبر اور دو قسم کی لکڑی ہوتی ہے ہمارے پاس تمبر وڈن لمر وڈ ت respectfully باہر مارکیٹ کا نام سنیں لکڑی کی مارکیٹ ہوتی ہے ہمارے ملتان بہت بڑی مارکیٹ ہے لکڑی کی تمبر مارکیٹ یہ جتنی بھی initiatives ہے یہ لوگ جو ہے لکڑی کا کاروبار کرتے ہیں بڑھائی وغیرہ جو لکڑیاں لاتے ہیں فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے امارتی لکڑی جو ہوتی ہے وہ کہاں سے ہمیں ملتے ہیں ٹمبر مارکیٹ سے ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے لمبر وڈ وہ کہتے ہیں جلانے کے لیے جو کام آتی ہے لکڑی ٹھیک ہے ایک لکڑی وہ جو اس کو ہم امارتوں میں استعمال کرتے ہیں فرنیچر بنانے ہم استعمال کرتے ہیں ہاؤس ہولز بنوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اشیاء بنوانے کے لیے اس کو تمبر وڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور جو جلانے کے لیے کام آتی ہے اس کو لمبر وڈ کہتے ہیں اس کا مطلب فوریس جو ہیں وہ سور سے ہمارے پاس تمبر اور لمبر کا ٹھیک ہے اور آپ نے پڑھا تھا آل کائنڈ آف تا فوڈ ہر قسم کی ہم خوراک درختوں سے لیتے ہیں آپ نے امپورٹنس آف بائی ڈیورسٹی میں پڑھا تھا نمبر آف میڈیسنل میڈیسنز آر درائی فروم دا پلانٹس ٹھیک ہے تو میڈیسنل پلانٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ بھی جنگلوں میں پائے جاتے ہیں بہت ساری جڑی بوٹیاں ملتی ہیں ہمیں جہاں سے علاج کر سکتے ہیں تو یہ سارے ہیں کہ سارے اس کے ایڈوانٹیجز ہو گئے ٹھیک ہے وہ آپ نے مرگی کے انڈے والی کہانی سنی ہوئی ہے ایک سونے کی مرگی سونے کھنڈا دیا کرتی تھی اور وہ اس کو بندے کو بڑا فائدہ ہوتا تھا لیکن اس نے کیا کیا لالچ میں آکے اس نے کہا سارے انڈے ایک دن لے لیتا ہوں اس کو ملے تھے سارے انڈے نہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بیٹے آپ کے پاس درخت ہیں وہ سورس آف انکم ہیں آپ کے پاس سورس آف انکم آپ کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں لیکن تھوڑی مقدار میں آپ کو ملتا رہتا ہے ٹھیک ہے آپ ان کے فروٹس بیچ رہے ہو کوئی تھوڑی بہت لکڑی بیچ رہے ہو آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہو لیکن اگر آپ ایک ادام امیر ہونا چاہتے ہیں نہیں جی آج تو سارا جنگل ہی بیچ ہے آج سارے انڈے میں نے حاصل کر لینا ہے بیچ لو ذرا پھر وہ کہتا ہے اگر آپ شورٹ ٹرم ایکانومک گین لینا چاہتے ہیں کیا لینا چاہتے ہو شورٹ ٹرم ایکانومک گین اگر آپ جلد از جلد امیر ہونا چاہتے ہو دو دن میں امیر ہونا چاہتے ہو تو آپ اگر اپنا جنگل بیج دیتے ہو تو آپ وقتی طور امیر ہو جاؤ گے لیکن اس کے بعد تیار ہو جاؤ کس کے لیے لانگ ٹرم ایکانومک لاؤس کے لیے لانگ ٹرم ایکانومک لاؤس پھر مرگی دیکھ پھر سوچو کہ یار کاش مرگی زبا نہ کرتا انڈوں کے لیے ٹھیک ہے وہ ایک انڈا آتا رہا تھا یہ بات سمجھ آئیے تو بیٹے لانگ شورٹ ٹرم ایکانومک گین میں لیڈ ٹو دا لاؤس آف لانگ ٹرم لاؤس آف ایکانومک ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے امیر ہونا چاہتے ہیں تو پھر آگے زیادہ دیر کے لیے گریب ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ تو یہ ہمارے پاس فوریس کا مین ڈیس اڈوانٹیج ہے اگر ڈی فوریسٹیشن کر دو تو اچھا اس کے لیے اور بھی ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں مثال کے طور پہ ابھی ہم نے پڑھا کہ فوریسٹ جو ہے وہ ہماری کلائی میٹ میں جو ہے وہ بہت اہم امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ہر کنٹری کی پرسنٹیج دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں اوورال جو ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ تک فوریسٹ ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے لیکن آپ پاکستان میں پڑھتے ہو کہ کتنے پرسنٹ رہ گیا بچارا اور وہ بھی اس سے بھی کم ہو رہا ہے اس سے بھی کم ہے یہ تو پرانی سٹیڈیز ہیں اور کینوپی فوریسٹ جو ہے نام سنو گا آپ نے بیٹے کینوپی فوریسٹ is shrinking approximately 1% each year ہر سال وہ 1% سکڑ رہا ہے بڑھنے کی بجائے کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھائی بیٹے اس کا پوری آپ نے فوریسٹری پڑھی تھی نا جب آپ نے سٹارڈ میں کیریئرزن بائیولوجی پڑھا وہاں پہ آپ نے فوریسٹری محکمہ جنگلات پورا ہر کنٹری کے اندر جائے یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو یہ کام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آگی اچھا اس کے بعد جو چھوٹا سا پوائنٹ ہے that is over hunting کیا ہے hunting کسے کہتے ہیں over hunting انہیں واشکار کرنا زیادہ شکار کرنا ٹھیک ہے کھانی ایک ہے اور مارنی دس ہیں ٹھیک ہے آپ جائے نا بڑی کلاسز میں ایک مورل سبق تھا بی ایسی ہے اس کی انگلیش میں کہ انسان کو جو ہے نا واسٹ انیمل کہا گیا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی بتر ہے مطلب اس کا انسان کا اصلی چہرہ دکھایا گیا ہے کیسے وہ کہتا ہے دیکھو اگر ایک جانور ہے نا اس نے شکار کرنا ہے تو وہ ایک جاندار کا شکار کرے گا اس کو کھائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ دس کو مارے اور پھر ایک کو کھائے نہیں وہ جس کا شکار کرے گا اسی کو کھا کے اس کا پیڑ بھر جائے گا اس خون سے بیٹھ جائے گا لیکن انسان کیا کرتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ باشا وغیرہ نکلتے ہیں وہ شکیہ طور پر شکار کرتے ہیں ٹھیک ہے کھایا ایک بھی نہیں پورا جانا جس جاندار کا شکار کیا اس کا کچھ حصہ کھایا جانا ہے لیکن مارنے کے لیے ہم دس پندرہ مار دیں ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو اس کا مطلب اوور ہنٹنگ سے بھی ہماری بارڈ آور سٹی کو کیا ہوگا نقصان ہوگا اوور ہنٹنگ کی وجہ سے بھی بارڈ آور سٹی کو نقصان ہوگا